موسیقی کیا ہے اس قوم کا بس ایجوکیٹ تھوڑا ہونے کی ضرورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بحث یہاں پر مری ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے لیکن بجائے اس کو دفن کیا جاتا اس بیماری کو ختم کیا جاتا بھی ایسی بیماری جس کا کوئی ابھی تک تو علاج کوئی نہیں ہے اور اس کو ویسے ہی پھیک دینا کسی کھلی جگہ پر یا پھر پانی کے اندر پھیک دینا اسے نہ صرف یہ بیماری مزید نئے طریقے سے جنم لے گی بلکہ کتنا نقصان ہے جو یہ اس پانی کے اندر جو ابھی جانور موجود ہیں ان کا کتنا نقصان ہوگا اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پر اب یہ وارٹر پولوشن کی ایک بڑی قسم ہے یہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوا یہ کوئی وائرس ہے یا کچھ بھی کہلیں تو ناظرین وہ بھی آپ لوگوں کو ایک جانور دکھا ہے اس کے علاوہ بھی یہ ایک اور کوئی جانور ہے جو کہ اتیارتا ہوا رہا ہے تو چاہیے تھا یہ کہ ان کو دفن کیا جاتا اور یہ جو بیماری ہے جو کہ جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے اصل جو بات ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے اس کو دفن کیا جاتا آپ امیجن کریں کہ یہ جو پانی ہے یہ فصلوں میں جائے گا کھیتوں میں جائے گا اور سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ جو آپ بھی جو مخلوق ہے اس کو نقصان ہے اس کے علاوہ یہ پانی کھیتوں میں جائے گا فصلوں میں لگے گا سبزوں میں لگے گا تو یہ بیماری کسی اور شکل میں منتقل ہو کر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ ہم تک بھی پہنچ سکتی ہے پیارے دوستو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کھلا زمین پر یا پھر پانی کے اندر پھیکیں اس کا یہی سلوشن ہے کہ اس کو دفن کر دیں مٹی کے اندر دفنا دیں تاکہ وہ جو بیماری ہے وہ ختم ہو سکے تو اللہ تعالی ہم سب کی افادت فرمائے ہمیں زمینی آسمانی تمام بلیات و افعاد سے محفوظ فرمائے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد والسلام اللہ حافظ